اسلام علیکم دوستو میرا نمو ہے آسفلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زی انکیو بیٹر اینڈل ایکٹو نیکس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آٹو ڈھنکر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے لگائے جاتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے سب سے پہلے تو میں نے تو اس کو پہلے لگا لیا لیکن طریقہ کا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے یہ میرے پاس گولڈن مصری ہیں آپ چیک کر لیں اس کا چوک کر لیں اور یہ فینسی کی کراس میں ہے اچھا تو یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں جی یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ڈبل آٹو ڈھنکر ہے یعنی کہ ڈبل گلاس میں آٹو ڈھنکر ہے اس میں ایک سنگل والا آتا ہے اور اس کے دونوں سائیڈوں میں پائپس ہوتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو بند کرنا ہوگا اگر آپ ایسے یعنی کہ زیادہ تعداد میں لگا رہے ہیں تو یہاں پہ پائپ آپ کو جوائنٹ کرنا پڑے گا اب میں نے یہاں پہ گلو گھن کے ذریعے میں نے یہاں سے اس کو بند کر دیا ہے اندر تک بند کر دیا تاکہ پانی ادھر نہ آسکے اور اس کا یہ جو اوپر والا پن ہے یہ اجسٹیبل ہے اس کو آپ اجسٹ کریں گے کہ کتنا یہ فل بھرا رہے یا تھوڑا کم ہو کیا ہو کیا نہیں ہو تو یہ اس کے اندر پانی بھرا رہتا ہے جیسے یہ نیچے ہوتا ہے تو پانی اس کے اندر اور ایڈ ہو جاتا ہے اور جیسے تھوڑا اوپر ہوتا ہے یہ پانی آنا بند ہو جاتا ہے جیسے اوپر یہ آتا ہے تو اس کا پانی شروع ہو جاتا ہے جیسے نیچے چلا جاتا ہے پانی اس کا بند ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے پانی کا ویڈ پڑتا ہے تو یہ بلکل بند ہو جاتا ہے اور یہ اس کی اجسٹیبل ہے کہ آپ پورا بھرنا چاہتے ہیں تھوڑا بھرنا چاہتے ہیں میں اس کو فولے رکھتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ بڑے بریڈرد ہیں تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے گیس کا پائپ لگایا ہویا آپ کوئی بھی پائپ یوز کر سکتے ہیں آگے میں نے کیا اس کا عجسٹ ہوا ہویا پانی رکھ کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر پانی ڈال کے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ میں نے اس کا یہاں پہ ایک آپ کو فیٹنگ بھی دیں گے ساتھ میں کہ جالی کے دھرو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ فیٹنگ میں لینا بھول گیا شاپ سے تو میں نے یہ تھوڑا دستی جگار کیا تاکہ یہاں پہ جسٹ یہ ہنڈل ہو جائے اور اس کے اوپر میں نے سامنے لگایا ہے جی یہ بوٹل کا ڈھکا نہ اس کے اندر نوزل میں نے لے کے ایجسٹ کر کے یہ نوزل لگائی ہوئی آپ چاہیں ٹینکی بھی لگا سکتے ہیں اب میں یہاں کے اس کے اوپر بوٹل لگا کے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے بوٹل لگائیں گے یہ ایجسٹ بہترین کام چلے گا بہت یعنی کہ بیس ٹریقہ ہوتا ہے پانی نیچے نہیں گرتا آرام سے سفائی سے پی لیتے ہیں آٹو ڈرنگر ہوتا ہے اور ہم چاہیں اس میں آرام سے یعنی کہ کوئی بھی میڈیسن ہم ان کو دے سکتے ہیں آرام سے تو میں آپ فیڈ کے برتنگا بھی نظام کرنا ہے کچھ ابھی ایجسٹ ایسے ڈبا وغیرہ رکھا ہوا ہے تو فیڈ کا بھی انشاءاللہ پراپر نظام کریں گے جب وہ فیڈر میں لے کے آن گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ نہ تو زیادہ ایکسپینسیو ہے اور نہ ہی یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ اتنی مہنگی ہے اگر یہ آپ لگا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے جو بیرڈ ہیں چھوٹے ہیں چکس ہیں چاہے بڑے ہیں وہ سردی سے بچے رہتے ہیں اس کے نیچے میں نے بچھایا ہوئے بورا بچھا ہوا ہے بالکل زیرو سائز کا جو آرام شین سے یہ نکلتا ہے بورا تو یہ آپ بچھا سکتے ہیں جو بیسٹ ہے وہ چاولوں کا جو چھلکا ہوتا ہے نا چاولوں کی گدی وہ اب اس کے نیچے بچھا سکتے ہیں مجھے جو ملا میں نے نیچے رکھ دیا تو اب میں پانی ڈال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے پانی اس کے اندر آتا ہے جی جو دوستو میں نے یہ بٹل میں بھر لیا ہے اور میں نے ان کو یہ کیلشم دے رہا ہوں بیٹا سول سوپر تو یہ اس کا بھی انشاءاللہ طریقہ کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی تھوڑا سا بہر رہا ہوگا کترے کترے سے یہ آپ نے چھوٹا باریک ہول آپ نے ضرور نکالنا ہے کیونکہ اس کو بھی یہ وینٹیلیشن ملتی رہتی ہے پانی کو پانی کو وینٹیلیشن ملے گی تو یہ پانی اچھے طریقے سے یہ فلو کرے گا تو میں یہ لگا جاتا ہوں جی کیسے لگاتے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ میں نے بوتل کا سراخ نکال لیا ہے اس کو میں یہاں سے ہاتھ رکھ کے اس کو میں اچھی طرح سے پہلے مکس کر لوں گا نا یہ میں نے مکس کر لیا جی اب میں اس کو یہاں بے سمپلی ڈھکن ایسا لگا دیتا ہوں ڈھکن لگانے کے بعد جیسے اب نیچے پانی آئے گا آپ نے دیکھنا ہے جی میں اس کو بوتل کو اوپر رکھوں گا بوتل کو آپ نے اوپر ہے ہائٹ تک رکھنی ہے تاکہ جو پانی ہے وہ جلدی سے نیچے کو پہنچے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو میں پانی کو اوپر رکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں گا نیچے میں صاف کر دیتا ہوں آپ دیکھیں گا پانی کی سرکے سے آتا ہے یہ دیکھیں دوستو پانی کترے کترے سے اس کے نیچے آ رہا ہے چلیں جی ویڈیو کے چکر میں کیج سے باہر مرگیں میں نکل گئی ہیں اب تو یہ دراصل تھا یہ آپ دیکھ لیں کترے کترے سے نہ اس کا پانی جیسے یہ فل ہوگی یہ کترے آنا بند ہو جائیں گے تو بلکل اوپر ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے بلکل یہ رک جائے گا جیسے یہ نیچے ہوگا یہ دیکھیں کہ پانی آ رہا ہے تو یہ جی بہت ہی اچھا یعنی کہ کارٹو ڈنکر ہے میں یہاں پہ اس کو چلا دھتا ہوں اور مرگیں جب انشاءاللہ پییں گی تو یہ خود بخود آٹومیٹک چلتا رہے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ